محترم کرنین عجمیری صاحب وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں علی کا نام مصیبت کو ڈال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں علی کا نام مصیبت کو ڈال دیتا ہے آئیے حضرات اسی انداز سے نظامت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ بار بار میں بھی سمائی سے کہہ رہا ہوں کہ وقت بالکل لنگ ہے اتنے شورہ ہے کہ میں کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوں سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہوں اور آئیے میں اس ماحول کو تھوڑا سا اور آگے لے جانے کے لیے ہر سال آپ جسے بڑی محبتوں جو سنتے ہیں جن کے مصرے میں نے پڑھے ان مصروں کے خالد محترم بخری جاپری میری ڈھی صاحب آپ کے حوالے ہیں محترم بخری جاپری میری ڈھی صاحب نالے حید علی اگر ایسا ہے اس نورانی جشن کی مبارک بات آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات ایک باواز بلند نارہ سلوات کے ذریعے پیش کرتا ہوں مولا کا بڑا کرم ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے اس سال میں بہت سکون میں ہوں بہت آران سے شیر پڑنے کی کیفیت میں ہوں تھوڑا سا اپ لوگ سہارا دیں گے تو یہ کیفیت اور بہتر ہو سکتی ہے میزم بھائی کی والدہ کا ایک مصروں کے لیے حکم ہمیشہ رہتا ہے میں کبھی وہ مصر آباد بھی پڑھ دیتا ہوں کبھی آغاز کر دیتا ہوں مصروں سے تو میں یہ شروع کر دوں تاکہ مجھے وہ حوصلہ بھی ملتا رہے اور آپ یہ ذمہ لاری بھی مکمل ہو جائے تو یہ مسلسل پڑھتا ہوں ہر سال پڑھتا ہوں یہاں سے اپنے حصے کے سواب کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد بلکل تازہ شاعریہ اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر اللہ کی مرضی کے خریدار ہیں حیدر پھر روز نمازوں میں یہ کیا مانگ رہے ہیں دنیا کو عطا کرتے ہیں ممانگی مرادے دنیا کو عطا کرتے ہیں ممانگی مرادے کیا خاص ہے جو شیرِ خدا مانگ رہے ہیں راہیت کو دیئے سات پسر بیٹے نے ان کے ایک بیٹے کی ساتر یہ دعا ہے راہیت کو دیئے سات پسر بیٹے نے ان کے ایک بیٹے کی خاطر یا دعا مانگ رہے ہیں ایک نظم ہے خصوصی طور پہ آج پڑھنے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے یہ حویہ سمات کرتا ہوں بہت آہستہ آہستہ سے اپنی بات شروع کرتا ہوں آج بھائی تلٹا سامین جو ہے وہ میں نے فیلڈنگ اچھی کر رہے ہیں آج کسی کو باؤنڈری نہیں مارنے دے جاتے ہیں آج اچھی فیلڈنگ کر رہے ہیں چلیئے ایک مطلع کچھ شعر پڑھتا ہوں آوازہ رہی ہے میں سب تو بھائی وہ مطلعہ یہ ہے بہنے سب کہ جب ہماری آواز بلکل بند رہتی تب تو آپ لوگ سن لیتے ہیں اب جب مطلع نکل رہی ہے تو آپ لوگ سن نہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تو میں ایک ایسا شعر پڑھنا چاہتا ہوں جس میں یہ شعر ازاداری لکھنا ہوئے یہاں جو محرم کے جلوس برامد ہوتے ہیں وہ سیرت رسول پہ ہوتے ہیں محرم کے جلوسوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کیا سمجھ لڑی ہے محرم کے جلوسوں میں اور سیرت رسول میں کیا مماثلت ہے کیا سمجھ لڑی ہے کیا سمانتہ ہے ایک شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس شعر تک پہنچنے کے لئے تھوڑا سا آپ کا سہرہ چاہتا ہوں مطلع گزارش کرتا ہوں بھئیہ یہ جو سب سے آگے میرے ساتھی بیٹھیں ان کی ڈیوٹی سب سے زیادہ ہیں اور ان سب سے زیادہ کرتاز کر بلائی کی اور میں جفی بھائی کی مطلع پڑھتا ہوں کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے شکریہ مصرہ دورانی کا شکریہ کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے مصرہ پہنچ جائے تو اگر پچیس پرسنٹ بھی جواب واپس آگیا تو بس شیر پڑھنے کا حوصلہ میں جائے گا اور آپ لوگ سب سے بہتر ڈیوٹی نہیں بھارے میں بہت دیسے بہتر ہوں سب کو سنائیں کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے کیوں کہہ دیں بہت سکون میں ہوں پچھلے سال جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی میرے گلے میں رومال بنا ہوا تھا دعا سلام کے قابل نہیں تھا چالیس منٹ پڑھو اس پر بہت سکون میں ہوں بہت محبت کیوں کہہ دیں کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے آخری سب تک آخری سب تک آخری سب تک ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤں بھی سلتا ہی نہیں ہے یہ پرچم سجایا میرے بھائی میسا بریزوی صاحب نے اس توصل سے ایک شیر پڑھتا ہوں اور آج کے اس تاریخی قسم کا تاریخی شیر اور بہت بڑا میسج شیر چھوٹا سا ہے میسج بہت بڑا کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے ہم ناد علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤں بھی سلتا ہی نہیں ہے غازی کے پھرے رے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ جو غازی کے پھرے رے کی ہوا نہیں کھاتا فخری میتی اسے شیر نہیں سنا تھا غازی کے پھرے رے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہے غازی کے پھرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ جو 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 اس محفل کی جو دات کی گوجھ ہے جو جو دات کی گوجھ ہے جو لکھنوں کی خاص طور پر پہ پہچان ہے اور اس محفل میں جو دات کی گوجھ ہے وہ ابھی لکھائی نہیں دے رہی ہے تھوڑا تا ہو سکتا پڑھنے میں کئی کو تا ہی ہو لیکن جس شیر کے لیے میں نے اس نظروں کا انتخاب کیا محرم کے جنوسوں میں اور رسول کی صیرت میں کیا سمیلرڈی ہے کیا سمانتا ہے کیا مماثلت ہے اس شیر تک پہنچنے کے لیے آپ کی محبت کا سہارا چوتوں کیوں کہہ دے کوئی آگ پہ چلتا ہی نہیں ہے چلتے ہیں ہزاروں کوئی جلتا ہی نہیں ہے ہم نادے علی پڑھ کے نکلتے ہیں جو گھر سے رستے میں کہیں پاؤں پھسلتا ہی نہیں ہے غازی کے پھریرے کی ہوا کھاپے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک غیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے کافی ہے ازادار کو مجلس کا تبرک غیرات کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہی نہیں ہے سنتا ہے فقط سنتا ہے فقط فقط جراتِ اسغر کی کہانی اگلا نظرہ اس سے بھی اچھا ہے اور آپ کی دعات بہت اچھی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں سنتا ہے فقط جراتِ اسغر کی کہانی بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں سنتا ہے فقط جراتِ اسغر کی کہانی بچہ میرا لوری سے بہلتا ہی نہیں ہے آخری سب تک بلکہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس جشن کا پہلا تحفہ اس خاکسار طالب ان کی جانب سے محرم کے جلوک سیرتِ رسول پہ کا مدر ہوتے ہیں کیا سنگلٹی ازائش سے اس سے بھی دعات چاؤں گا غازی کے پھرہرے کی ہوا کھاتے ہیں ہم لوگ ہم لوگوں پہ جادو کوئی چلتا ہی نہیں ہے پتھراؤں کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے پتھراؤں کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے رستہ کسی قیمت پہ بدل دائیں بنے کے پتھر君 البطہ ایک ڑک pemASTđ پہ پھر کے پہز grabsралے پھر 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 رسول پھر 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 پتراؤ کتنا بھی جلوسوں پہ ہمارے رستہ کسی قیمت پہ بدلتا ہی نہیں ہے بھئی یہ لوگ جو بے آرامی میں کھڑے ہیں یہ اتنی داد دے رہے ہیں آرام سے پیدے ہوئے لوگوں کو معاملہ سب سے آگے والی سخت و خدا کی قسم آپ لوگ تیسے گھور کے دیکھ رہے ہیں دیدے بہت غلط بات بول دیو ایسا کہاں ایسے نہ گھوروائی ذرا محبت سے کاملے ہیں آپ لوگوں کی ڈیوٹی بہت بڑی ہے بھئیہ ذرا جاؤں نو ذرا جا جانا میں بلکل تازہ شائر ہی بیزم بھائی بلکل یہ سمجھ لیں آپ کے ساتھ میں بھی پہلی بار سنوں گا آج بھائی اختر بہت قیمتی شائریہ کی پہنچانے میں آپ تک پہنچانے میں کئی کوتہ ہی رہ جائے تو آپ لوگ سمال لی جائے گا ہمیشہ سمال آئے آپ نے یہاں جب آتا ہوں تو آواز کی یہی حالت ہوتی ہے آج اچھے سکون ہو اس سے پہلے بہت برے برے حالات میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے سمال آئے میں بہت شکر گزاروں لکھنوں کے سامعین کا ہر محفل میں بہت محبتوں سے سنا ہے بیس پچیس سال ہو گئے اس قدمت کو لکھنوں میں انجام دیتے ہوئے بہت محبتوں سے کبھی کوئی شکایت کی گنجائز میرے پاس نہیں ہے کہ میں کوئی شکایت کر سکوں لکھنوں کے سامعین کی بھائی سنیے گا مطلعہ گزارش کرتا ہوں یہ اور بات یہ اور بات میں جب ہی بھائی سیلفی لے رہے ہیں ابھی فیل بک پہ لوڈ کریں گے ہم سے کہیں گے لائٹ کرو ابھی فیل بک پہ لوڈ کریں گے ہم سے کہیں گے لائٹ کرو ہمارے شعر کو کون لائٹ کرے گا یہ اور بات ذرا سمال لی جائے گا بھائی لوگو بہت محبت سے پڑھتا ہوں یہ اور بات یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس مسٹ کول نہ مر مسٹ کول نہ مر یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس مگر وفا کا مقدر سجا گئے یہ اور بات مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس تھوڑا تھوڑا سا ریلیکس بھی میں لیتا رہوں لیکن ایک بات بتا دوں آج ایک اپنے بھائی کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آگئی جو موت داد دینے کے لیے نہیں کھلتا وہی جماعی لینے کے لیے کھلتا ہے جماعی لینے کے لیے وہی وہ کھلتا ہے جو داد دینے کے لیے نہیں کھلتا ہے میں بہت قیمتی شاعریات تک پہنچانا چاہتا ہوں تھوڑا سا سا رہا دیں اور یقینی طور پہ آواز اس کیفیت میں نہیں چل رہی ہے جو اس کا حق ہے لیکن بہت ریلیف سے پڑھ رہا ہوں بہت سکون سے یہ اور بات یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس عسد بھائی یہ اور بات کہ بازو کٹا گئے عباس مگر وفا کا مقدر سجا گئے عباس کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو خوشی منعو زمانے میں آگے کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو کبھی ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو خوشی منعو زمانے میں آگے عباس خوشی منعو قلبِ لشکر خوشی منعو زمانے میں آگے عباس نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے خوزے میرے نہیں ان کے نہیں سب کے ہماری ہماری کا مطلب ہم سر مصرہ پڑھتا ہوں نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے خوزے میں باب الحوائز کی درگاہ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور آج کے تاریخی گشن کا یہ تاریخی شیر ہونا چاہیے میرے پڑھنے میں کوتہ ہی رہ جائے آپ کے سننے میں نہ رہے کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو کبھی ہوئے میرے مولا حسین کے بازو خوشی منعو زمانے میں آگے عباس نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے خوزے قبولیت کے سمندر بہا گئے نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے خوزے نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے خوزے نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے خوزے قبولیت کے سمندر بہا گئے عباس کسی بھی نہر پہ کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیر پھر پڑتا ہوں گا کسی بھی نہر پہ کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیر کسی بھی نہر پہ پڑھوں گا ایسے ہی سنیے گا چائے جیسے اور ایک دو شیر بلکل ایسے ہی پڑھوں گا میں اور پتہ نہیں کس طریقے سے آپ اسے سننے گے مجھے خود بھی اندازہ نہیں کیونکہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں اگر کہیں پڑھ چکا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا کیسے سنا جائے گا مگر یہ جانتا ہوں کہ لکھنوں میں شاعری کی حفاظت ہوتی ہے پڑھا کیسے بھی جائے نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے کوزے قبولیت کے سمنگر بہا گئے اب پاس کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیر فائنر فائنر کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیر اب اپنی پیاس کا پہرا لگا گئے کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیر کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی عظیر میں بہت اعتماد سے پڑھ رہا ہوں مگر کئی کئی میرا اعتماد جو ہے وہ مجروع ورہ بہت قیمتی شیر اسے میں کیسے پڑھنا چاہ رہا تھا مگر گھبرا رہا ہوں اب پڑھتے ہوئے میں آج تک لکھنوں میں شیر پڑھتے ہوئے گھبرایا نہیں اس وقت ڈر گیا ہوں گے کیونکہ جو مجھے آپ سے جواب کی امید ہے اس میں میں پانی رہا ہوں گو کیفیت یا تو میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا آپ مجھے ریب لائی نہیں دے پا رہے ہیں ایک شیر انتحان بطول اپنا انتحان آپ کا نہیں آپ کے انتحان کی حصیت میں نہیں ہوں بہت سکون سے پڑھتا ہوں ایک شیر بہت بڑا شیر ہے میری نظر میں اور اس سے حوصلہ دے دیجئے کچھ خدمت ہو جائے نہ ہوں گے خوشک ہماری دعاوں کے کوزے قبولیت کے سمنگر بہا گئے عباس کسی بھی نہر پہ قابض نہ ہوگا کوئی یسین اب اپنی پیاس کا پہرہ لگا گئے عباس میں کہا وہے جہرہ ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہوا کی سانس رکی ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا یہ کیسا خوف ہے چارانے آگئے ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا Hessen بہت شکریہ پھر باز کر بلائی ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا یہ کیسا خوف ہے کیا رن میں آگئے عباس جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم سلاحے ان کے قلیجیں ہلا گے جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہوا کی سانس رکی ہوا کی سانس رکی ہوا کی سانس رکی ہوا کی سانس رکی ایک عجیب کیفیت کا شہر پڑھ دے جا رہا ہوں ابھی تک کا اپنے قسم کا اکلوتا شہر ہے نظفی بھائی شہر پڑھوں اور پہنچے بعد کوئی ایک نعرہ اپنے اسٹائیل دی آپ پہ پر ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم سنا ہے ان کے قلیجیں ہلا گئے سنا ہے ان کے یہ شیر پڑھتا ہوں لکھ رہے ہوں میں شیر ایسا پتہ نہیں کیسا کیونکہ میں نے ابھی پہلی بار پڑھ رہا ہوں ہوا کی سانس رکی نہر کا گلا سوکھا یہ کیسا خوف ہے کیا رنگ میں آگئے ابباس جو کہہ رہے تھے کہ ہلتے نہیں ہمارے قدم سنا ہے ان کے قلیجیں ہلا گئے ابباس عجیب حیبت سجاد ہے سرے دربار پتہ نہیں میں پر پہنگا ہے مصرہ یا نہیں اور نہ پڑھ باؤں تو آپ سمال لیتے گا عجیب حیبت سجاد ہے سرے دربار یہ لگ رہا ہے کہ ممبر پہ آگئے باؤں تو آپ سوڈیٹے موافی عجیب حافظ عجیب حافظ عجیب حافظ عجیب سفر عجیب حیبتِ اپا عجیب حیبتِ سجاد ہے سرِ دربار یہ لگ رہا ہے کہ ممبر پہ آگئے اپا یہ لگ رہا ہے کہ ممبر پہ آگئے اپا ایک عجیب کیفیت کا قطع آپ لوگ مکمل طور پہ آمادہ ہیں پتہ نہیں آگے چل کے میری آواز میں یا میرے اندر اس دن میں سرو کو پہنچانے کی طاقت نہ رہے تو میں یہ مصرے پڑھ دیتا ہوں یقینی طور پہ میں چاہتا تھا کہ بلکل اپنی بات ان پہ مکمل کروں جب میں مائک چھوڑوں جب پڑھوں مگر پتہ نہیں میں باہد میں ان مصروں کو آپ تک پہنچانے کی اپنی حیثیت نہ رکھوں اس لئے میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ میں اس جشن میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ مصرے تو میں ابھی پڑھتا ہوں میسا بھائی آپ کو گواہ بناتا ہوں غازی عباس علمدار نے امام علی مقام سے یہ وسیعت کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے لے گا مسائب کی سخت ترین منزل سے ایک فضائل کا گوشہ مولا کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوا ہے میں لکھنہوں کی سرزمین پہ یہ مصرے پڑھتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے پسند خاطروں تو تمام حضرات کی دعایں چاہتا ہوں جن کی داد مجھے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے وہ اپنی دعائیں مجھے پہنچا دیں میرے کام آئیں گی تمام مسائب کے پہلو اس وسیعت کے ذہن میں ملتے ہیں داکرین جتنا بیان کرتے ہیں تمام پہلو مسائب کے ہیں فضائل کا گوشہ اس کارکتار تعلقے ان کو مولا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے کہ دازی عباس علمدار نے یہ وسیعت کیوں کی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائے گا ذرا اس سے بھی اپنے ساپیوں سے سوری سی دعائیں چاہتا ہوں بھائی یہ ہمارے قبر بھی دیں سامنے ابھی تک انہوں نے داد نہیں دی ہے کسی شہر پہ اس پہ میں خصوصی داد چاہتا ہوں ان سے یہ آگے والے صوفے پہ کوئی نہ بولے علاوہ ان کے بھائی میں مصرے پڑھتا ہوں مولا میرے لہجے کو وہ تاثیر دے دے کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے چنلوں میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس فیٹا چھوڑ دیا کوئی گزارش نہیں کوئی زور نہیں کوئی زبردستی نہیں مصرے آپ تک پہنچیں آپ کے دل کے قرید پہنچیں تو بولیے گا ورنہ کوئی شکایت نہیں کروں گا کوئی شکایت نہیں چنلوں میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس فیٹا چھوڑ دیا پھر پڑھتا ہوں چنلوں میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس فیٹا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑا مہت شکریہ چنلوں میں اٹھایا اور دیکھا دو مصرے دو مصرے جہاں تک جہاں تک آواز پہنچتی ہے چنلوں میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس فیٹا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا ایک پس کو بھی کوئی کہہ نہ سکے اب پاس نے دریا مرہ دری شاہِ ملدار قوتِ قوتِ پروردگاہ لا فتا اللہ علیہ سب اللہ ذلققہ نرحہ نبی نرحہ نبی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ لکھنا ہوں اور آپ کی بیدار ساناتیں آپ میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں آپ یقین مانیے گا یہ چار شابان کی جو تاریخ ہے انڈیا کے ہر کونی میں جشن ہوتے ہیں اور جہاں جہاں جشن ہوتے ہیں وہاں وہاں سے دعوت نامہ آتا ہے مگر اس درگاہ کو چھوڑنے کو طبیعت نہ کرتی ہے نہ کبھی کرے گی زندگی بخیر جس حالت میں بھی رہوں گا انشاءاللہ اس جشن میں شرکت کرنے کی کوشش رہے گی میزم بھائی بہت محبت سے یاد کرتے ہیں جتنی محبت سے یہ مجھے یاد کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت سے میں یہاں حاضر ہی دیتا ہوں آپ لوگوں کی محبت ہے شامل حال ہیں چننوں میں اٹھایا اور دیکھا چننوں میں اٹھایا اور دیکھا پھر واپس پھینکا چھوڑ دیا ایک پیاسے کی خودداری نے پانی کو پیاسا چھوڑ دیا اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نہ لاشا لے جانا ایک پل کو بھی کوئی کہنے سکے ابباس نے دریاء چھوڑ دیا ایک قطعہ اور پڑتا ہوں ملادہ فرمائیے گا نازی میں محفل سے اجازت لے کے بہت سے لوگ صدر محفل سے اجازت لیتے ہیں میں نازی میں محفل سے وجہ یہ ہے کہ نازی میں محفل جن مصروں پر مہربان ہو جاتا ہے ان مصروں کو شاہر کو نہیں پڑھتے دیتا نازم جن مصروں پر مہربان ہو جائے وہ شاہر کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اصد بھائی ایک بار یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیو ہاں آپ کے لئے تو مت بولیو ناک پور میں اٹھایا کہ ہاتھ نہ اٹھایا ہاں ایک بار ایک بار ایسے ہاتھ کر دینا میرے پیسے وصول ہو جائیں گے نارے حیدری نارے نارے سلوہ نارے نارے یہ جوابی بہت مذہود ہے نارے اس نے یہ وسیعت سوچ کے کی خیمے میں نلاشا لے جانا ایک پل کو بھی کوئی کہ نہ سکے ابباس نے دریا چھو گیا مصرے پڑھتا ہوں بھائی سنیے گا اگر حالات سے جذبات تکراتے تو کیا ہوتا پتہ نہیں کہا ہوں گے آپ پتہ نہیں کہا ہوں گے آپ اگر حالات سے جذبات تکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روبا آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا کبھی کبھی بڑے سجے میں مصرے بھی آپ لوگ پی جاتے ہیں نا کبھی پی جاتے ہیں بلکل ایک دن پی جانے کا مطلب یہ کہ جوابی نہ آئے کچھ بلکل سنناتہ ہو جائے اگر حالات سے جذبات تکراتے تو کیا ہوتا جو یہ روبا آہت شیر کی پاتے تو کیا ہوتا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا جب ایک قیدی کے آنے سے قیامت ہو گئی برپا اگر دربار میں اب پاس آ جاتے تو کیا ہوتا یہ آخری ایک قطع پڑھتا ہوں یہ بھی بلکل تازہ قطع ہے اس میں ایک کیفیت جنابِ حر کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ جنابِ حر کے قبیلے والے ان کا لاشا اٹھا کے لے گئے اور یہ کہہ کے لے گئے کہ ہم اپنے قبرستان میں اس لاشے کو دفن کریں گے اور پامال نہیں ہونے دیں گے لیکن وہ وہاں سے تو لاشا لے گئے لیکن اپنی پسندیدہ جگہ پہ نہیں لے جا پائے ایک منزل پہ جا کے وہ لاشا اتنا وزنی ہو گیا کہ انہوں نے مجبوراً اس جگہ پہ اسے دفن کر دیا جو لوگ کربلا کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ اس باقی گوائی دیں گے کہ جنابِ حر کا روضہ بہت دور ہے لیکن اس دوری کے باوجود وہ اس جگہ پہ ہے جو امام علی مقام کی خریدی ہوئی زمین کی سرحد ہے باؤنری لائن سے باہر وہ لے جا نہیں پائے جو سرحد امام علی مقام کی خریدی ہوئی زمین کی تھی اس سے آگے ہرکِ قبیلے والے اس لاشے کو لے جا نہیں پائے آج کی حد میں یہ آخری گفتگو میں اپنی گفتگو آہندہ ملاقات تک کے لیے ان مصروں کے ساتھ ملتوی کر دوں گا لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے پر وفاداری کا وعدہ نہیں توڑا ہر دیں نہیں اگر شاعری کی حفاظت لکھنوں میں بھی نہیں ہوئی کہیں پڑھیںوں اگر کس میں مصروں کی حفاظت نہیں ہوئی تو جائیں گے کہا کہا جائیں گے پڑھنے پھر پڑتا ہوں گے لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے لاشا لے جانے لگے اس کے قبیلے والے پر وفاداری کا وعدہ نہیں تڑا ہر دیں سرحدِ کرب و بلا پارنکی میت نے یعنی شبیر کا دامن نہیں چھوڑا